اللہ میں اقبال نے تو کمالی کر دیا فرمایا مولا کائنات کی محبت جس کے سینے میں نہیں ہے اس کا ایمان بھی کامل نہیں ہے اگر آپ کی محبت سینے میں نہیں ہے فرمایا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرہنگ کہ میں گیا میں نے وہاں تعلیم حاصل کی میں نے یورپ کی مشینریہ دیکھی میں نے وہاں کی بڑی بڑی دانش گاہیں دیکھی میں وہاں کے بڑے بڑے علم و عدب سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے دانش وروں سے ملا لیکن اقبال کو کوئی متاثر نہ کر سکا اقبال کو کوئی متاثر نہ کر سکا اقبال کے دل پر کسی کی گفتگو کا اثر نہ ہوا لیکن کہاں جا کر اثر ہوا اقبال کہتے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرہنگ میری آنکھوں کے اندر جو ہے ان کا یہ دولت کا یہ جمال دے کر میری آنکھیں کبھی حیرزدہ نہیں ہوئی لیکن سرماں ہے میری آنکھوں کا خاک مدینہ و نجف کہا اب بھی اگر اقبال سے پوچھتے ہو اقبال تیرے لفظوں میں یہ جادو کیسا ہے اقبال تیرے لفظوں کے اندر یہ حسن جمال کیسا ہے تجھے اللہ نے یہ جو گفتگو کا اثر عطا کیا ہے یہ تجھے اثر کہاں سے ملا ہے اقبال کہتے ہیں اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو جلوہ سرماں ہے میری آنکھوں کا خاک مدینہ و نجف کیونکہ میں نے مدینہ کی مٹی کو اور نجف کی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرماں بنا لیا ہے اور جب سے سرماں بنایا ہے اللہ نے میرے لفظوں کے اندر اثر پیدا فرما دیا فرما جب میں بولتا ہوں تو لوگوں کے دلوں کو مہ لیتا ہوں لوگ میری گفتگو کو سننے کے لیے جب آتے ہیں تو حیرت زدہ رہ جاتے ہیں بڑے بڑے شاعر آئے لیکن جو اقبال نے بیان کیا وہ کسی نے بیانی نہیں کیا وجہ کیا ہے سرماں ہے میری آنکھوں کا خاک مدینہ و نجف میری آنکھ کے غلاموں حضرت امام محب الدین التبری فرماتے ہیں جس نے بھی مولا کائنات کو دیکھا تو وہ کہنے لگا مولا کائنات کا چہرہ تو چودمی کے چاند کا ٹکڑا ہے اور پھر اللہ نے مقام کی آتا فرمایا خیبر کا مقام ہے پہلے اللہ کے نبی نے حضرت سدی کے اکبر کو بھیجا جاؤ جا کر سیادت سبھالو سپہ سالار بنا کر بھیجا کمان ان کے ہاتھ میں دی سدی کے اکبر گئے لیکن خیبر فتح نہ ہوا یہ اللہ کی منشاہ تھی آپ واپس آ گئے پھر میری آقا نے حضرت عثمان حضرت عمر فاروق عاظم کو بھیجا آپ بھی گئے لیکن اللہ کی منشاہ یہی تھی اللہ کی چاہت یہی تھی خیبر فتح نہ ہوا اب میری آقا نے فرما لَا اُعْتِيَنَّ الرَّایَتَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْتَ کل ہم یہ جھنڈا اس کو عطا فرمائیں گے جس کے ہاتھ پر اللہ نے خیبر کی فتح کو لکھ دیا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول اس سے پیار کرتے ہیں اب سیابا کہتے ہیں وہ رات ہم سے پوچھو کیسی بے قراری میں گزری وہ رات کس قدر بے قلی میں گزری وہ رات کس قدر جو ہے کروٹیں بدلتے بدلتے گزری ہمیں نہیں معلوم آنکھیں جو ہے ہماری نید ہماری جو ہے وہ آنکھوں سے کوسوں دور تھی ہر ایک صحابی کی یہ تڑپ تھی ہر ایک صحابی کا یہ مچلنا تھا کہ کاش جو غزور نے جس کے بارے میں فرمایا لَا اُعْتِيَنَّ الرَّایَتَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَهُ اللَّهُ عَلَا يَدَي کل اسے جھنڈا عطا فرمائیں گے جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح و نصرت کو لکھ دیا ہے کاش وہ صحابہ میں سے ہر صحابی کہتا تھا کاش کل آقا مجھے بھلا لیں اور جب اگلہ دن کا سورج تلو ہوا تو میرے نبی نے فرمایا اَعْنَا عَلِيُّ ابْنُ عَبِي طَالِب میرے علی کہاں ہے تو بتایا گیا آقا انہیں آشوبِ چشم ہے ان کی آنکھیں مبارک جو ہیں ان کے اندر درد ہے میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علی وآلی وسلم نے فرمایا میرے علی کو بلا کر لاؤ مولا کائنات شیرِ خدا کررم اللہ وجہُ الکریم کو بلا کر لائیا گیا حضور کی بارگاہِ رحمت کے اندر میرے آقا نے فرمایا علی کیا ہوا عرض کی آقا آنکھوں مبارک میں درد ہے میرے رسول صلی اللہ علی وسلم نے آپ نے جو ہے نا لعابِ مبارک لگایا آپ نے پھونک ماری فرمایا علی جاؤ اللہ کی طرف سے کرم نوازی ہوگی اب مولا کائنات جا رہے ہیں اور جب مولا کائنات شیرِ خدا کررم اللہ وجہُ الکریم جا رہے ہیں ذرا غور سے سنیے گا توجہ سے سنیے گا یہاں علمہ سیوتی کا کلم وجد میں آ گیا فرمایا جب مولا کائنات گئے نا تو خیبر ہر طرف سے ایک کلا تھا خیبر کا وہ مقام جو تھا نا ہر طرف سے وہ ایک کلا تھا بڑی دیوار تھی ہر طرف سے فصیل تھی پہلے زمانے کے اندر آپ ملتان میں جائیں حرم گیٹ ایک دروازہ ہے حرم گیٹ ایک دروازہ ہے مختلف دروازے ہیں آپ ان سے اندر حسین آگاہی میں جا سکتے ہیں پہلے ملتان جو ہے وہ کلے کی صورت میں تھا تو خیبر بھی ایک کلے کی صورت میں تھا اس کا ایک مرکزی دروازہ تھا اب جب مولا کائنات نے اپنے ساتھ صحابہ کو لے کر گئے نا خیبر کے دروازے پر یہ جملے سننے کے ہیں فرمایا جب مولا کائنات گئے تو جلال میں آ گئے اور جب جلال میں آئے نا تو مولا کائنات نے کیا کیا خیبر کے دروازے کو نیچے سے پکڑا خیبر کے دروازے کو نیچے سے پکڑا اور جب جھٹکا دیا فرماتے ہیں وہ نیچے جو اندر سے فکس تھا لگا ہوا تھا زمین میں گڑا ہوا تھا وہاں سے اکھڑ کر نکل کر باہر آ گیا دروازہ باہر آیا اب آگے سنیے حیرت مزید حیرت میں مبتلا کرنے والا جملہ امام سیوتی فرماتے ہیں مولا کائنات نے خیبر کا دروازہ اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں لے لیا اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اپنے ہاتھوں کے اندر لے کر فسائد المسلمون علی وہ دیوار جو کلع خیبر کی تھی وہ اونچی تھی ان دیواروں سے اوپر چڑھ کر خیبر کے اندر جانا ممکن نہیں تھا مشکل تھا لیکن مولا کائنات نے دروازہ اوپر اٹھایا اب لوگ جو ہیں صحابہ جو ہیں وہ خیبر کے دروازے پر چڑھ کر خیبر کے دروازے پر چڑھ کر پہلے یوں اٹھایا یوں اٹھا کر اور پھر سیدھا کیا اس کے اوپر صحابہ چڑھ کر خیبر میں داخل ہوئے ففتہ ہوہا خیبر تو فتہ ہو گیا جب خیبر فتہ ہو گیا فرماتے ہیں اب چالیس لوگ آئے انہم جروہو بعد ذالکہ فَلَمْ يَحْمِلْهُ إِلَّا اَرْبَعُونَ رَجُلًا اب چالیس آدمیوں نے خیبر کے دروازے کو اٹھانے کی کوشش کی ہلا بھی نہ سکے چالیس آدمی خیبر کے دروازے کو انہوں نے اٹھانے کی کوشش کی لیکن حرکت بھی نہ دے سکے اور ادھر مولا کائنات کی قوت بازو دیکھیں مولا کائنات کی قوت بازو دیکھیں آپ کو جلال جو آیا آپ نے اٹھایا اور اٹھا کر اوپر کیا زمین سے نکال دیا لوگ حیرت زدہ تھے اور ایک دفعہ آپ خوشک روٹی کے ٹکڑے مبارک تناول فرما رہے تھے تو آپ تھوڑا تکلیف محسوس کر رہے تھے تو کسی نے پوچھ لیا حضرت ہے تو کمال کی بات وہاں چالیس مندے جس دروازے کو اٹھا نہیں سکے آپ نے اٹھایا اکھاڑ کے پھینک دیا اور یہاں آپ خوشک روٹی کا ٹکڑا نہیں کھا سکے آپ نے فرما ماں کلا تو بابا خیبر میں نے خیبر کا دروازہ اپنے ہاتھوں سے تھوڑا کھولا تھا میں نے اپنی طاقت سے تھوڑا کھولا تھا وَلَا بِقُوَّتٍ جَسَدَانِيَتٍ وہ جسد کی قوت نہیں تھی وہ رحمان کی اتا کردہ قوت تھی تب جب میں نے خیبر کا دروازہ اکھاڑا تھا تب میری نظر دنیا میں نہیں تھی بلکہ میری نظر رب کی رحمت پر تھی فرمایا اللہ نے ہجابات اٹھا دیئے فرما آج اگر علی گئے خالی آئے تو مزا نہیں آئے گا علی گئے خالی آئے اگر خیبر فتح نہ ہوا مزا نہیں آئے گا فرما علی گئے دروازہ اکھاڑ کے رکھ دیا بتا دیا جو محمد کے فقیر ہوتے ہیں ان کے بازوں میں طاقت ہی ہوتی ہے